اسلام علیکم دوستو میں ہوں ران عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں آر ای منٹور یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کہ ایک رونک ٹرو ایمیج سے جو ہم نے بیک اپ بنایا ہے گوسٹ بنایا ہے یا کسی بھی دوست کے سسٹم کی گوسٹ فائل ہے ٹی آئی بی فائل اس کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو رن کر سکتے ہیں گوسٹ کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں اور سبسکرائی کریں کم بیک دوستو اب ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جی تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی گوسٹ کو آپ رن کرنے کے لیے چلانے کے لیے ری سٹور کرنے کے لیے کیا کیا اس میں امپورٹنٹ ہے جو سٹپ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی دوست سے آپ نے جیسے کے ویڈیوز والے حضرات ہیں وہ کسی بھی سسٹم کا گوسٹ لے لیتے ہیں تو اس کو اپنے سسٹم پر وہ رن کیسے کرنا ہے تو آج کل جو زیادہ گوسٹ آرہے ہیں Actronic کے ہی بنے آ رہے ہیں تو اس لیے میں Cronیں کے اوپر ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے recover پہ جانا ہے recover پہ جا کے my disk پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے جا کے آپ نے browse کرنا ہے browse کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کی فائل پڑی ہے تو یہ آپ this pc کھولیں گے یا سی کھولیں گے تو یہ میری فائل جو پڑی ہے وہ یہ پڑی ہے تو یہاں سے جا کے software پہ جا کے آپ نے یہاں سے جا کے آپ نے وہ فائل دینی ہے اس اکرونکوں کے جو آپ کی فائل کسی بھی دوست کے سسٹم کی ہے یا پہلے سے آپ نے اس کا گوست جیسے میں نے بتایا کہ بیک اپ بنانا کیسے تو بیک اپ بنانے کے بعد وہ فائل بنی پڑی ہوگی ایک ہی طرح کی فائل ہوتی ہے ٹی آئی بی فائل تو میں نے آر ایڈی پہلے بنایا ہوا ہے وہ اس فائل بنائی ہوئی ہے تو اس کو میک اوکے کر کے تو اس کو اب سوفٹر کو وہ میں فائل دے دوں گا جی تو اب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو اکرونک کی فائل ایڈٹریو ایمج والی جو بیک اپ میں نے پہلے سے بتایا آپ کو کہ کیسے بنے گا وہ فائل بنی پڑی ہوگی یا کسی کے بھی سسٹم کے آپ نے دوست سے بیک اپ فائل لی ہے تو اس کو کیسے چلانا ہے تو بروز میں جائیں گے بروز میں جانے کے بعد آپ جائیں گے جدھر بھی آپ کی وہ فائل پڑی ہے تو میری ڈی میں پڑی ہوئی ہے تو میں نے یہ فائل نیم دیا تھا میرا سسٹم آئی سیون ہے تو اس کے نام سے میں نے ہنٹ دے دیا تھا یہ فائل میں نے اس کو اکرونک کو دے دیا ہے کہ یہ فائل میری چل جائے یہ گوست والی فائل ہے اس کو رن کرنا ہے میں نے تو اس کو نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد آپ نے ریکاور ہول ڈسک اینڈ پارٹیشن پہ جا کے اوکے کر دینا ہے تو یہاں آپ نے چک کر لینا ہے کہ ہم نے جو گوست چلانا ہے وہ چلانا کس پارٹیشن کے اوپر ہے تو ہم نے سی پہ چلانا ہے جو اہم کام ہے یہ ہے اس میں اکرونک میں جو سب سے زیادہ ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں جو پارٹیشن ہم سیلیکٹ کریں گے یہ گوست اسی کے اوپر چل جائے گا اگر آپ نے غلط سیلیکٹ کر دیا تو وہ آپ کا گوست جو ہے اس پارٹیشن کو ڈلیٹ کر کے اس کے اوپر چل جائے گا تو ادھر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے یہاں آپ نے نیو لکیشن پہ جانا ہے نیو لکیشن پہ جا کے جو آپ کی فائل ہے اسی کو صرف اور صرف آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ سی پارٹیشن پہ ہم نے یہ گوست جلانا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کنفرم کر لینا ہے کہ یہی میری پارٹیشن ہے جس پہ میں نے گوست چلانا ہے تو میں نے سی پہ ہی چلانا ہے یہ نام چیک کر لیا ہے میں نے سی ہے یہ ٹوٹل اس کا والیم 105 جی بھی ہے یہ 21 جی بھی میری فری ہے یہ آگئے سوفٹ ویئر میں اس نے اپنی پراپٹی چیک کروا دی نیم ٹوٹل پراپٹی اور فری جگہ فری سپیس جو سوفٹر نے جگہ اٹھائی ہے وہ یہی ہے کنفرم کر لینا یہ میری جی سی ہے ٹوٹل اس کا والیم ایک سو پانجی بی ہے اور اکیس جی بی یہ فری ہے اٹس مین کہ ایکرانک نے جو جگہ لی ہے سی ایک سو پانجی بی اور اکیس جی بی یہ آپ کی سسٹم کی مختلف ہو سکتی ہے لہذا آپ نے اس کو غور سے چیک کر لینا ہے تو جب یہ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے کہ یہی میری سی ہے تو آپ نے ایکسیپٹ پر دبا دینا ہے ایکسیپٹ کے بعد یہ لوجیکل ڈرائیب ادھر آپ نے پھر ایک دفعہ کنفرم کر لینا ہے کہ یہ میری سی ہے یا جس پارٹیشن پر آپ چلانا چاہ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ہی ادھر آیا پڑ ہے وہ نیم آیا پڑ ہے تو جب یہ کنفرم ہو جائے تو آپ نے نیکس دبا دینا ہے تو یہ ڈائلوگ باکس جو ہے نا سمری کے نام کا یہ بہت اہم ہے یہ سارا پروسیڈ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو اے ٹو زیڈ انفرمیشن دے دیتا ہے کہ کس پر میں نے یہ کس پارٹیشن کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے کس پارٹیشن پر میں ریکاور ہو جاؤں گا تو دوستو اس کو لازمی چیک کر لینا ہے ڈرائیب لیٹر پیک ڈرائیب لیٹر سی فائل سسٹم انٹی ایف ایس لیبل ایکسو پانچ میری کیوں کہ سی ایکسو پانچ ہی بھی کی ہے تو میں ایکسو پانچ ہی سلیکٹ کروں گا آپ کی جتنی بھی آپ نے اس حساب کتاب سے سلیکٹ کر لینے تو سیکنڈ نمبر میں یہ بتا رہا ہے کہ ریکاوری پارٹیشن ہارڈ ڈرائیب نمبر ٹو ہے ادھر بھی ٹو ہے ڈرائیب لیٹر سی ہے تو ادھر بھی سی ہے نہاری بات ہے فائل سسٹم انٹی ایف ایس انٹی ایف ایس ٹوٹل سائز اس کا جیسے وہ بتا رہا ہے کہ ڈی کو میں سلیکٹ کروں گا تو ادھر ریسٹور بھی اسی پارٹیشن میں کروں گا ایکسو پانچ ہی بھی آپ کی جتنی ہے آپ نے ادھر چیک کر لینا ہے یہ سب کچھ اوکے کرنے کے بعد آپ جائیں گے پروسیڈ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا جو ایکراننگ کا ایمیج تھا یا گوز تھا وہ چلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کو ریمیننگ ٹائم بھی دے مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جب یہ ریڈ کر لے گا تو ٹوٹل یہ ٹائم دے جائے گا ایس ایس ڈی ہارڈ رائیو اگر آپ کے پاس لگی پڑی ہے تو پھر یہ جلدی ہو جائے گا ایچ 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 لگی پڑی ہے تو وہ تھوڑی شاہ ٹائم لے گا تو یہ لاسٹ میں کھڑا ہے شیٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر آفٹر کمپلیٹ تو اس کو آپ نے گوز چلاتے وقت جو ہے نا رن کرنے کے بعد اس کو آپ نے موسیقی